ڈمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیم کور بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماجو فل اور فٹکری ایک ساتھ اگر اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو کون خود سے بیمانی ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی اس بارے میں سمپون جان کر دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ چینل رو دیکھیں آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دمائے کے سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دمائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ونڈنڈن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ورس او انسٹرگرام ٹویٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو لاپ پہنچا سکتے ہیں جہاں دوستو ماجو فل اور فٹ کری اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں انڈکوش کے روگ میں اپیوگی ہے بہتی فائدہ مند ہے جن کو انڈکوش کی بیماری ہے وہ کیا کریں دو گرام ماجو فل اور چھے گرام فٹ کری کو پانی میں پیس کر انڈکوش پر لیپ کریں پندرہ دین لیپ کرنے سے انڈکوش میں بھرا پانی صحیح ہو جاتا ہے دس دس گرام ماجو فل اور اشوگندہ لے کر پانی کے ساتھ پیس لیں پھر اس سے تھوڑا سا گرم کر کے انڈکوش پر باندھے اسے انڈکوش کی سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے داتوں کے درد میں اپیوگیاں اور بہت فائدہ مند ہیں ماجو فل اور ایک سپاڑی کو آگ پر بھولنے تثہ ایک کچھے ماجو فل کے ساتھ ملا کر بارک پاورڈر ملا کر منجن ملا لیں اسے رویانہ دو بار منجن داتوں پر کرنے سے داتوں کا درد ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہو جاتا ہے موں کے چھالےوں میں بھی بہت فائدہ مند ہیں ایک ماجو فل کے ٹکڑے کو سپاڑی کی طرح چباتے رہنے سے موں کے چھالے دانے سب ختم ہو جائیں گے ماجو فل سے بارے پیسٹ سواد میں کسیلے ہوتے ہیں پرنتو الچر اور پیٹ کے چھالوں میں لاپکاری ہوتے ہیں اس کے لگاتار پریوک سے موں کے چھالے سماپت ہو جاتے ہیں دست میں اپیوگی ہے ماجو فل کو گھیس کر یا پیس کر بنے چونڈ کو تین سے چھے گرام کی ماترہ صبح اور شام خوراک کے روپے سیون کرنے سے دست میں لاب ملتا ہے شید پردر میں اپیوگی ہے اور فائدہ مند ہے ایک سے دو گرام کی ماترہ میں ماجو فل کا چونڈ تاجے پانی کی ساتھ صبح شام سیون کرنے سے شید پردر ٹھیک ہو جاتا ہے پچیس گرام ماجو فل کو لے کر دو سو گرام پانی میں ملا کر کھاڑا بنا لیں پھر اس میں تین تین گرام رسود فٹ کری ملا کر یونی کو ساف کرنے سے رکھ پردر میں لاب ہوتا ہے یونی کی کساوٹ کے لیے اپیوگی ہے فائدہ مند ملیشیا میں ماجو فل سے بنی کی مہت پرشلی تھے ایک لٹر پانی میں دو کلو ماجو فل ڈار کر اوبار لیں جب تک کہ اس کا رنگ گہرا نہ ہو جائے اس پانی کو ٹھنڈا کر لیں پھر اس پانی سے یونی کو اچھے سے دھویں ایسا کرنے سے نہ صرف یونی کا غصاب ہوتا ہے بلکہ بیکٹیریا درگنج بھی دور ہوتی ہے ماجو فل شہد کپور کو ایک ساتھ پیس کر ملال لیں اسے ملی کی مدد سے یونی میں لگانے سے ٹھیک ہوتی ہے کینسر میں لاپکاری ہے ماجو فل میں انٹی اکسیڈنٹ تحت ہوتا ہے جو سبھی پرکار کے کینسر کو رکنے میں کارگر ہوتا ہے آپ اس کی چاہے بنا کر پیس سکتے ہیں تو جو بھی مہائے بندگو کینسر سے پیڑی تھے وہ کیا کریں ماجو فل کی چاہے بنائیں اور اس سے لے اس سے آپ کا کینسر دھر دھر ٹھیک ہو جائے گا باو سیر میں بہت سے اپیوگی ہے یہ ایک گلاس پانی میں ماجو فل پیس کر ڈالیں اور دس منٹ تک امال لیں ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں مل دوار کو دھونے سے اس سے مل دوار کا باہر نکلنا اور باو سیر کا درد دور ہو جائے گا تو اچھا کے لئے بہت سے فائدہ مند ہے ماجو فل ماجو فل میں ایسٹرک جیٹ تھا تو پائے جاتا جو اسکین کے روگ میں بہت لاپکاری ہوتا ہے مہاسے، کھیل، ریشش، رکاپان اس سے دور ہوتے ہیں اور آپ اس کی پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا سکتے ہیں مدھومے میں بہت ہی اپی ہوگی ہے جو بھی مدھومے سے پیڑی تھے وہ کیا کرے ماجو فل میں گیلک ایسٹ پائے جاتا ہے جو اسکین اور شگر کو رکنے میں مدد کرتا ہے آپ منجاکنی چائے بنا کر بھی پی سکتے ہیں شگر کے مریض اس کے سیون سے پہلے پریشانی کم کر سکتے ہیں تو مدھومے کے روگی بھی لے سکتے ہیں اس سے اور مدھومے ٹھیک ہو جائے گا اس سے امیت کرتا ہوں میں جو آپ کو جان کر دیئے وہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے دوست پردی پوار بانگڑے کو اس کا ارکم سے جانے کی اجازت دیجئے نمسکار جائے ہند